اگلے کھولا سری سنت جیسے کھلاڑیوں پر صرف تحتیبند ہی نہیں بلکہ دیش درو کا معاملہ بھی چلنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ صرف کھیل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ داؤت سے مل کر راست سے بھی گداری کر رہے ہیں اس لیے ان کی ساری سمپتی ضبط ہونی چاہیے نینوال اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سر میں جانتے ہیں آج کا ٹوپک کیا ہے ہاں بولیے شاید ہمارے کیا کہنا چاہتی ہے آپ سر میں یہ کہنا چاہتی کہ جترے بھی میچ ہے یہ سارے یہ سارے فکس ہے اور لوگ بات اپنا ٹائم بیسٹ کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کیونکہ کچھ فائدہ تو ہے نہیں سب کچھ تو ختم ہو رہا ہے سب کچھ تو فکس ہے تو دیکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے نہیں ملو ایپیل کے کالیک نے کیول کرکٹ کا نہیں بھارت کا بھی چہرہ کالا کیا ہے ایسے میں اس کالیک کو دھونا ضروری ہے اگلے کالا نمسکار نمسکار میں کیٹی پانڈے جانسی سے سر بولی آئی پیل اگر بند نہ کیا گیا سر تو یہ کرکٹ اور دیس دیس کی عرض بےوستہ کے لیے کینسر بن جائے گا اس سے بلیک منی کو ہائٹ کیا جا رہا ہے اس سے دیس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اسے پلیئر نہیں اسے سرکار یا سمجھئے کہ نیتا چلا رہے ہیں اور اب تو اس میں حد ہو گئی ہے لڑکیوں کو لا کر کے چرطر ہندہ پیدا کر گئی ہو گئی ہے اور اس سے دیس کلنکی ہو رہا ہے اسے دورند بند ہونا چاہیے سر نینے باد اگلے کولر نمسکار نمسکار سر بولیے ہاں میں دکمبر پسند ممگائی بول رہا ہوں سر ہاں آئی پیل پر بین لگانا آتیا اوشک ہے یہ سٹوریوں کا کرکٹ بند کر رہ گیا ہے اس نے سرپرثم تو راشتیاں کھیلوں کو آرکھتک طور پر بیاوارک طور پر ساماجک طرح راجنیتک طور پر پڑھاویت کیا ہے دیکھنے والا کسی بھی طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے دکھانے والے کا مقصد صرف پیسہ اور صرف پیسہ ہے سکسنگ پر بھارت برس میں کوئی کانون نہیں ہے نہیں کوئی پیچار کرنے کو تیار ہے کانون بنانا تب دور جواب دے ہی بشواس کی کلپنا کرنا بے ایمانی ہے نیتریتوں کا آکال پڑا ہوا ہے پہاڑی ہو میدان ہو کھیت ہو کھلیان ہو ہر جگہ بیٹ بلے کا راج ہے گھلی ڈنڈے سے لے کر ہاگی تک جیسے عدیش شکتیاں کرکٹ کے روپ میں اپنا کاروبار چلا رہی ہیں اور اس کا کیندر بھارت اور بھارتی ہیں بھارت کا بچمن بیٹ بلے تو جوانی راجنیتی کی بھیڑ چڑھ گیا ہے آج سننے کو برشتا چار کھانے کو کوئیلا دیکھنے کو آئی پیل پینے کو سرابتو کرنے کو بلک کر رہ گیا ہے پاکستان میں کانون نے کام کیا فکسر جیل گئے کیونکہ وہاں بم گولے ہیں یا فکسر سنسط تک گئے کیونکہ یہاں سانتی کے نام پر بم بول ہیں جنہوں نے اپنے اہم رکھنے کے لیے پورے دیزراشت کو کلنگ کیت کر دیا ہے دھنے بات نمسکار واہ بہت اچھے یہ ایسے کال ہونے چاہیے ایسی ابھیبکتی ہونی چاہیے ایسی پرتکرہ ہونی چاہیے ایسے سوچ کے ساتھ آئی پیل پر حملہ بولنا چاہیے اور تب ہی ہم آئی پیل کے خلاب کچھ کر پائیں گے کیونکہ بڑے بڑے شنڈوں نے کھڑا کیا ہوا ایسا پہاڑ ہے جس کو توڑنا آسان نہیں ہے اگلے کھولا نمسکار بولیے کیا کہیں گے آپ سر میں دیپک چندل بول رہا ہوں میں دیپک چندل بول رہا ہوں ابودابی سے اور میرا بیچاری ہے کہ آئی پیل بھی بین ہونا چاہیے اور باقی سب جو بھی کرکٹ کھیل بین ہونا چاہیے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیش ہمارے دیش سے ہی جڑا ہوئے کھیل نہیں ہے یہ ہمیں پہلے سے ہی ہمیں جو ہے پرادینتا کا جو ایک بلکہ دھنیبا اگریزو کے دوارہ چھوڑا گیا کھیل آج ہم اس کو مستے میں آ کر نشا کی طرح کھیلتے ہیں جمتے ہیں اور اسی نشا میں ہم لوٹتے بھی ہیں ہم آپ کو کارن دکھاتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو ایسا سوال پوچھ رہے ہیں کرکٹ کے آستیت تو کو ہی خطرہ اصلی کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ ہے آج ٹیسٹ کرکٹ کے آستیت تو کو ہی خطرہ پیدا ہو گیا ہے فٹا فٹ کرکٹ کھلنے والے کھلاڑیوں میں ٹیسٹ کرکٹ کھلنے کا اسٹیمنہ ہی نہیں ہوتا آج آپ کو راحل دربین اور گواسکر جیسے کھلاڑی کیونکہ آئی پیل کی وجہ سہی نہیں مل رہے کرکٹ انٹرٹینمنٹ کے نام پر دوسرا ہی انٹرٹینمنٹ ہوتا جا رہا ہے پردے پر کیول کرکٹروں کے چوکے چھکے ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن میچ کے بعد کی نائٹ پارٹیوں کا سچ سب کے سامنے نہیں آ پاتا ریو پارٹیوں میں رنگے ہاتھوں پکڑا جانا اس کا چھوٹا سا نمونہ ہے آئی پیل میں انڈر ورڈ کا پیسہ دلی پولیس نے جن کھلاریوں کو فکسنگ کے آروپ میں پکڑا ہے ان کا سمبند انڈر ورڈ ڈون ڈاوڈ ابراہیم سے جڑا ہے ڈاوڈ ابراہیم کرکٹ کے جریے بھارتی ارث ویوستہ کو کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے نیتاؤں اور ویوستائیوں کی لوٹ فرنچائزیوں میں کئی نیتاؤں کے پیسے لگے ہونے کی بات سامنے آئی ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ آئی پیل میں کالے دھن کو بھی لگایا جا رہا ہے آئی پیل میں بھرشتہ چار کے نام پر کچھ نیتاؤں کو اسطیفہ بھی دینا پڑا آج بھی چاہے ستہ پکش ہو یا وپکش آئی پیل کے پرتی سب کا نرم روخ ہے بھارتی سنسکرتی کا مزاگ بنتا چوکو چھکو پر اردھ نگن ویدیشی چیئر لیڈرز جس طرح کا اشلیل ڈانس کرتی ہیں کیا وہ سب ہماری سنسکرتی پر آگھات نہیں ہے میچ کے بعد ہونے والی نائٹ پارٹیاں ایک طرح سے جسم فروشی کا اڈڈا بن گئی ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے بھارتی یواؤں کو پتھ بھرشت کرتا آئی پیل بیسے کے لالچ میں دیش کے کئی یواؤں دیش کے سممان سے ہی سمجھوتا کر رہے ہیں نائٹ پارٹیاں بھارتی یواؤں کو کال کی اور ڈھکیل رہی ہیں بھرشتہ چار کا اڈڈا آئی پیل لالت موڈی سے لے کر ششید حرور تک کے نام ہم سب کس سامنے ہیں لالت موڈی تو آج بھی بھارت سے دور انگلینڈ اور امریکہ جیسے دیشوں میں اپنا بسیرہ ڈالے ہوئے ہیں آئی پیل کے میچوں کا فکس ہونا درشک اپنے پسندیدہ کرکیٹر کے لیے میدان پر تالی بجاتے ہیں اور اس کی زید پر جشن بھی مناتے ہیں لیکن جب پرشنسکوں کو پدھا چلتا ہے کہ اس کا چہیتا کرکیٹر میچ فکسر ہے تو اس کو یہ ریسکور کے گھوڑے کا کھیل ہو گیا ہے اور یہاں پر بھاگنے والا گھوڑے پر پیسے لگا کر اس کے لیے میچ دیکھا اور تالیہ بجانے کا کام ہوتا ہے ہم یہاں پر رکھتے برک کے بعد آپ کا ایک بار فیچ سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے ہیں کیا IPL کو بین کرنا چاہیے اس وشے پر دیش مدیش میں بیٹھے ہندوستانی اپنی پرتکرہ دے رہے اور کہہ رہے کہ اس کو بین کرنا چاہیے اس مہم میں آپ گھر میں اگر چوب بیٹھیں گے تو اس IPL کا آپ سمرتھن کریں گے اور ایسے ننگا ناش کا سمرتھن اسے دیش کو توڑنے کے شڑینتر کا آپ حصہ بنیں گے کیونکہ آپ اس کے خلاف بول نہیں رہے چوب بیٹھے ہیں اور یہ آپ کی چپی اس کا کھلا سمرتھن ثابت ہوگی جو بولتے ہیں ان کالور کے پاس چلتے ہیں نمسکار بولیے آپ بولیے ریجی ملی ان کے سرے ساہ بولیے کیا کہیں گے آپ میری پرتکرہ یہ ہے یہ جو کرکٹ ہے سب سے پہلی بات تو یہ اس کو جیسے ہیلو آجی میں دنیواد ہم کالور کو کہیں گے کہ آپ کو جو سوچنا ہے یہاں پر کال کنیکٹ کرنے کے پہلی دی جاتی ہے اس کا پالن کریں نئے مدے کے ساتھ آپ بشے کو رکھئے تھوڑا فاسٹ بولیے کیونکہ سمائے کی کمی ہے کئی لاکھ لوگ ایک ساتھ ہمارے نمبر اوپر کال کرتے ہم سب کو موقع نہیں دے پاتے اگر لکھی لئے آپ کا نمبر لگتا بھی ہے تو آپ اس سمائے میں برہاگی بول رہا ہوں ممبئی سے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں سب چھوٹی مچھلی پکڑی گئی ہیں بڑی مچھلی جو راجیب شکلا جی ہے مگر ان کے اوپر کیوں نہیں گیا اب تک ٹی وی پر آ کے انہوں نے کیوں نہیں اپنا کوئی سٹیٹمنٹ دیا اس کے بارے میں یہ پکڑے گئے اور سب چھوٹے موٹے آدمیوں سے سب پہلے بھی بول چکا ہوں کہ انڈیا کا جو پیسہ جمع کیا گیا بھشتہ شار سے وہ ایک نمبر ہو کے فارن کنٹری میں جا رہا ہے جس کا اپنا سب سے بڑا دوسمن ہے اس کا وہ ہے دنیوال یہ بلیک کو وائٹ کرنے کا منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا ویاپار اور بیزنے سے یہ بھی عروف ہم نے لگا تھا اور یہ بھی بار بار ثابت ہو رہا ہے اگلے کولر نمشکار بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں شاید کولر سے ہمارا سمبرک توڑ گیا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ یہ سارے وشے لگاتار اٹھاتے ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی بھی کئی لوگ چھپ ہے کیونکہ IPL کے ساتھ ان کا یواؤ سائق ناتا ہے رشتہ ہے اور ان کے میڈیا سپانسر ہونے کے کارن بھی کئی لوگ اس کو بند کرنے کے بجائے کئی چھوٹے مچھلیوں کا اور ان کے اوپر ہی وار کر رہے جبکہ جو کولر نے بات کہیں کہ اس میں جو بڑی مچھلیا بڑے مگر مچھ ان کو پکڑنا ضروری ہے لیکن اگر ان کو پکڑیں گے تو IPL نہیں سرکار بھی مشکل میں آ جائے گی اور ایسے میں یہ کوئی سہاس چناؤں کے پہلے کرنے کی سمبھاؤنا نہیں ہے اگلے کولر بولی بولی دیکھئے ہمارے دیس میں یہ جو پورے ہندوستانیوں کو کرکٹ کا جیسے ڈرگ ایڈک بنا دیا یا اور کیا فائدہ ہو رہا ہے جو ڈکٹنگ مغیرہ کرکے پیسہ بنا رہے ہیں ساری نیتا ایسے لوگ ملے ہوئے ساری راجی پارٹیا سے ملی ہوئی ہیں ہمارے سوڈی سکھے لے ان کا کئی نام مسان نہیں ہے اگر ایک IPL آگیا ہے اس میں پتہ سانسکر خملہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے جس ہمارے لوگوں کی مان سکتہ پر برا اثر پڑتا ہے سارے بی 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 سی بی لگے ہوئے آج چار راجی پکڑ چار تک چلے گی کسی کچھ ہونے ہو جائے گا ہمیں اپنے دیس واجتوں کو جاگر کرنا ہو گا دنی آئی پی ایل میں کھلاڑیوں کو گھوڑی کی طرح دوڑائے جاتا ہے آپ جو سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ نائٹ پارٹیو کا ننگا ناچ اس سے بھی گندہ ویڈیو آی لیکن ہم آپ کے سامنے اس لئے نہیں دکھا پا رہے ہیں کیونکہ ہم پاریوار چینل ہے ہم جانتے ہیں کہ سیوکت پریوار پورا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اس کارکم کو دیکھتا ہے میں کو سوال پوچھتا ہوں آج کی اس بنداز بول سے کہ آپ گنیش اچھو کو رات کو دس بجے کے بعد آواز بند کرنے کے لئے کہتے ہیں آپ دانڈیا نہیں چلنے دیتے آپ سارے پرکار کے آدھاتمی دھارمی کارکم کو رات دس ساڑھی دس بجے کے بعد شانتی بھنگ ہونے کے نام پر بند کرتے ہیں لیکن آئی پی 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 جڑی سری سے لے میڈیا تک اور سرکاری بابو سے راج نیتا تک سب کو دیے جاتے ہیں اس آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی لوگوں کو بندرباٹ پہلے ہی کیا گیا اتنے بڑے تنکہ یا مان دھن دیا گیا کی اس ننگے ناس کے خلاف وہ چپ رہے اور ان کے نام کا اپیوگ برینڈ بڑا بنانے میں کیا جائے کالر کے پاس چلتا ہے نمشکار ہاں میں امول بول رہا ہوں پونے سے بولی امول جی ہاں جب آسارم جی باپو نے مہاراشتر میں بھارمی کاریگرم جو ہندو کا بولی کیا تب انہوں نے بولا کہ باپو جی پانی کا بغار کر رہے اور اپیل میں پونے اور ممبر میں جو میچ چلتے ہیں اس کے لئے کتنا پانی کرتا ہے تو اس کے لئے کیوں کچھ نہیں بولتے ہیں اس لئے ایٹیل بند ہونا چاہیے آتا رہاں جی آپ جیسے سنتوں پر یہ آروف کرتے ہیں جو پورے بھارت کی سنسطوٹی کو بڑھا رہے اور ایٹیل جیسے ایٹیل میں جو سپانی کا بگاڑ ہوتا ہے یہ اس کو کیوں نہیں دکھتا ہے بلکل دھنیواد بھارت میں سنتوں کے خلاب بولنے کیلئے تو پوری چھوٹ ہے لیکن اسے برینڈ کے خلاب بولنے کیلئے کسی کو چھوٹ نہیں ہے کیونکہ یہ مانہنی کے دعوی کا ڈھوز دیتے ہیں ان میں بڑے بڑے نیتا سامل ہے اور ایسے میں یہاں پانی کی بربادی تو کیا ساری چیلوں کی بربادی ہو رہی ہے لیکن کوئی مو کھلنے کو تیار نہیں ہے مہاراش میں آکال ہے سکھا پڑا ہوئا ہے پینے کو پانی نہیں ہے پشو پکشی سے لے کے منوشے تک پانی کے لئے ترس رہے کئی لوگوں کی جان گئی ہے لیکن وہاں پانی اور پیسہ پہنچانے کے بجائے ساری انترنا ساری سسٹیم ساری مشینری سب کچھ آئی پیل کو سکشس کرنے میں لگی ہے اور اس پاپ کا ضرور کوئی نہ کوئی سجا ہوگی اور تین کھلاڑیوں کو پکڑ کر ہوئی ہے بھاگوان اور ان کو بھی نہیں چھوڑے گا جو بڑے مگرمچ اس جال میں فسے ہیں اگلے کھولا نمشکار ہاں سر نمشکار بولیے میں منی شروعہ بات کر رہا ہوں سر ادھر پر اتران چل سے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی پیل کو بلکل بین کر دینا چاہیے اور بھوشے میں کبھی آئی پیل نہ ہو اس کے لئے سرکار کو کٹھور قدر انیواد لیکن ایسی ہونے کی سمبھاؤنا نہیں دیکھتی کم سے کم تب تک نہیں دیکھتی جب تک ہندوستان ایک ساتھ آ کر آواج نہیں اٹھاتا اور یہ آواج اٹھائے اس لئے ہم بار بار آپ کے سامنے یہ وشے لے کر آ رہے ہیں اگلے کھولا